عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو آج ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں اگر اس واقعے کو ہمارے تمام حکام ہمارے عمراء وزراء منسٹرز زلے کے بڑے کاؤنسلرز جو کوئی بھی ہو جس کسی کپیسٹی میں ہو اگر وہ اس واقعے کو اپنے پلو سے باندھ لیں تو یہ ایک بہت بڑے چینج کو لاسکتا ہے عراق سے ایک وفت سخت گرمی کے زمانے میں جب عرب کے ریگستان کی طرف آیا تو ایک عجیب منظر دیکھتا ہے اس وفت کی قیادت جو ہے حضرت احناف ابن قیس کر رہے تھے عرب میں تو سخت گرمی جب پڑتی ہے تو بڑی آتشی گرمی ہوتی ہے بہرحال وہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر جو ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ عمامہ اتار کر رکھا ہوا ہے کمر پر گن باندھی ہوئی ہے اور زکاة میں آئے ہوئے اونٹوں کا علاج مولجہ کر رہے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر احناف ابن قیس پر پڑھے تو احناف ابن قیس جو ہے وہ بھی سرکاری ملازم تھے جو عراق میں تھے ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی پڑھ چکے ہیں اور باقی سیرتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں بہرحال تو احناف ابن قیس پر جب حضرت عمر کی نظر پڑھی تو کہنے لگے کہ آ احناف آ کپڑے تبدیل کر اور یہاں آ اس اونٹ کے علاج مولجے میں امیر المومنین کے ساتھ تعاون کر کیونکہ ان میں یتیموں کا یتیموں کا مسکینوں کا اور بیواؤں کا حق ہے تو ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین اللہ آپ کے مغفرت فرمائے آپ اپنے کسی غلام کو حکم فرما دیتے وہ یہ کام انجام دے دیتا آپ خود بیٹھ کر علاج مولجہ کر رہے ہیں وہ بھی اونٹوں کا اور آپ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آجزانہ انداز میں فرمایا بھلا مجھ سے بڑا بھی کوئی غلام ہوگا اور تم جانتے ہو یہ احناف کون ہے جو شخص مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو وہ مسلمانوں کا غلام ہے جس طرح ایک غلام پر اپنے آقا کی خیرخواہی اور امانت کی ادائی کی ضروری ہے اسی طرح ان پر بھی ان امور کا بجا لانا ضروری ہے اس روایت کو الکنز میں اور مناقب امیر المومنین میں نقل کیا گیا ہے